وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواستیں منظور منحریف ارکان کے ووڈ نکال کر دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا گیا لاہور آئی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے خلاف تحریک انصاف کی درخواستیں منظور کر لی عدالت نے حکم دیا ہے کہ منحریف ارکان کے پچیس ووڈ نکال کر دوبارہ گنتی کی جائے دوبارہ رائے شماری میں جس کی اکثریت ہوگی وہ جیت جائے گا جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے تحریک انصاف کی درخواستوں پر سمات کی لارجر بینک میں جسٹس صداقت علی خان کے علاوہ جسٹس شہرام سرور چہدری جسٹس ساجد محمود سیٹھی جسٹس تارک سلیم شیخ اور جسٹس شاہد جمیل خان شامل تھے لارجر بینچ میں پی ٹی آئی کے علاوہ مسلم لی کاپ اور سپیکر پنجاب اسمبلی پروید الہی کی اپیلوں کی سمات کی گئی یہ اپیلیں حمزہ شہباز کی بطور وزیرعالہ انتخاب اور سنگل بینچ کے فیصلوں کے خلاف دائر کی گئی تھی درخواستوں پر چار کے مقابلے میں ایک کا فیصلہ آیا جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے چار ججز کے فیصلے کے کچھ نکات سے اختلاف کیا عدالت نے وزیرعالہ پنجاب کے الیکشن کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواستیں منظور کی ہیں اور حلف کے خلاف اپیلوں کو نمٹایا ہے تحریک انصاف کی جانب سے پانچ اپیلیں دائر کی گئی تھی جس میں حمزہ شہباز کے الیکشن کو چیلنج کیا گیا تھا پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا اس کے کنڈکٹ کو بھی چیلنج کیا گیا تھا لاہور آئی کورٹ کی جانب سے درخواستوں پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ نئے الیکشن کا حکم نہیں دیا جا سکتا دوبارہ الیکشن کا حکم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہوگا ہم پریزائیڈنگ افسر کے نوٹیفکیشن کو کال ادم کرنے کا بھی نہیں کہہ سکتے عدالت پریزائیڈنگ افسر کا کردار ادا نہیں کر سکتی عدالت نے حکم دیا ہے کہ منعرف ارکان کے پچیس ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کی جائے دوبارہ رائے شماری میں جس کے اکثریت ہوگی وہ جیت جائے گا اگر کسی کو مطلوبہ اکثریت نہیں ملتی تو آرٹیکل ایک سو تیس چار کے تحت سیکنڈ پول ہوگا پچیس ووٹ نکالنے کے بعد اکثریت نہ ملنے پر حمزہ شہباز وزیرعالہ پنجاب کے عدے پر قائم نہیں رہیں گے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ گورنر پنجاب کل یکم جولائی کو اسمبلی اجلاس بلائیں پنجاب اسمبلی کا اجلاس الیکشن ہونے تک ملتوین نہیں کیا جائے گا الیکشن مکمل ہونے کے بعد نئے وزیرعالہ کا حلب دو جولائی دن گیارہ بجے یقینی بنایا جائے الیکشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد نئے منتخب وزیرعالہ کا حلب اگلے روز گیارہ بجے یقینی بنایا جائے تحریری حکم نامے میں عدالت کا کہنا ہے کہ ہم اسمبلی کے مختلف اجلاسوں میں بدنظمی کو نظر انداز نہیں کر سکتے اگر اسمبلی اجلاس میں انگامہ آرائی یا بدنظمی ہوئی تو اس کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہوگی حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ وزیرعالہ کے حلف کے خلاف اپیلیں ابٹائی جاتی ہیں وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی اقتلافی نوٹ میں جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے میڈیا کی ریپورٹنگ کی تعریف کی ان کا کہنا تھا کہ میڈیا نے پروفیشنل ریپورٹنگ کی کچھ بھی لاغرز نے کیس کو سکینڈلائز کیا پیمرہ اور ایف آئی اے سکینڈلائز کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرے جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے اقتلافی نوٹ میں حمزہ شہباز کی کامیابی کو کالدم قرار دے دیا جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے عثمان بزدار کو بحال کرنے کا نوٹ بھی لکھا موسیقی